ہلو ایرمان اسلام علیکم hope you all are doing great مرچہ چلا ہے میں نے اس کے بعد آپ نے جو مسائلہ آپ لوگوں کو بتایا تھے تو وہ میں اس کے اندر ڈال دیتی ہوں اس کے اندر میں نے ایک چمچے کو ٹوٹی وی مرچہ لیتی ایک چمچے نمک لیا تھا اور آدھی چمچے میں نے اس کے اندر کولانجی ایٹ کریا اور اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ سارے مسائلے اچھی طرح آم کے اندر مکس ہو جائیں اور اب ہم اس کو زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیری پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح مکس ہو جائے سارا مسائلہ اس کا ٹیسٹ اس کے اندر آج ہے آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے آپ اس کو ناشتے میں بھی کھا سکتے آپ لوگوں کو جیسے دل کریں آپ جس ٹائم آپ کا دل کریں آپ بھی کھا سکتے اور اب اس کو تھوڑا زیادہ میٹا کرنے کے لیے میں اس کے اندر ٹو ٹیون سپون چینی آئٹ کروں گی چینی ڈالنے کے بعد اس کو فائف سے سیون منٹس تھوڑا دیر پکاؤں گی اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس وقت میں نے ٹیسٹ کیا تھا تو مجھے چینی تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر تھوڑی سی اور چینی آئٹ کری تھی مجھے میٹھا زیادہ پسند ہے تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنا ہی تھی پر آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بنا ہی تھی اس کو پکاتے ہوئے پانچ سے ساتھ میٹھ ہو چکے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے آپ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے اس کو بنانے میں اتنی زیادہ کوئی محنت نہیں لگی ہے تھوڑا ٹائم ہی لگا ہے میرا کوئی ڈیسٹ ڈیسٹ لگے اور یہ اتنا مچے کا تیار ہو چکا ہے تو گائے جی بلکل ڈیڈی ہو چکا ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر کے تھوڑا دیرے تھنڈا کرنے کے لئے رکھوں گی کیونکہ مجھے گرم پسند نہیں ہے تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد میں اس کو انسائی کروں گی تو میری ویڈیو اب یہی پہ ختم ہوتی ہے امید آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنڈیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی